بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں پیارے ویورز امید ہے خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں چکے رہے اللہ کا تو آج شروع کرتے ہیں ایک اور ترکیش ناشتہ ہوں اس کے لئے ہم سب سے پہلے لیں گے دو ٹوماٹر پہنے کو چھیل لیں گے ان کو بریگ بریگ چھلکا اتار کے ہم نیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو چاپر آئیز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسے ہی بریگ بریگ چاپ کریں گے فائن چاپ جیسے کہتے ہیں ہم چاپر بھی نہیں ڈالیں گے پہلے اچھی طرح سے چھلکا اتار لیں گے یہ ٹماٹو کو چھیل لیں ان کو فائن چاپ کریں گے آپ کو دچ템 کے قاجر ڈالیں تیر ہیں اسے سی جانARD اس کے لئے مرچے یہ ایسے پیوری کے شیب میں آگئی ہے ساتھ ہم نے لے لیں 3 سبز مرچے ان کو بھی چوب کر لیں گے دو لسن کے جووے لیں گے ان کو صرف ہم نے اس طرح سے دبانا ہے ان کو چونپنی کرنا ہے یہ ہے جیسے ہیں یہ بھی ایٹ ہوں گے اس میں اب ہی شروع کرتے ہیں ریسپی بنانا دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اس میں بھائیں ہمیں پین لے لئے ہمیں اس میں بٹر ڈالیں گے 2 وقت بل سپونٹ یہ ہامیٹ بٹر ہے ہمارا ہمارا اس کو چیدرہ ملٹ ہو رہنگی اس کے ساتھ ایٹ کریں گے 1 ٹی بر سپون آئل اس سے ہی ہوگا کہ بٹر نہیں آکا جلے گا آئل ڈالنے سے اب اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سب سے مرچن چوک کریں گے اس کو مرچن رہ کچھ کریں اس کے ساتھ ایٹ کریں گے سکیدرہ کچھ کریں گے جب ایٹ کریں گے گو Monstra ڈالنے سے پڑھے گھنٹ بحیر سکیدرہ ہمیں کھائیں گے اور ہم نے کھائیں جو پہ رکھتے ہیں ہم نے دو اور ستیر میں ہم نے بھی تماظر کو پھولیا پھر اس میں ایڑ کریں گے نمو ہم نے اس کے ساتھ سے ڈالنے اور ہارک ٹی سپون لیڈ پیپر اس کے ساتھ ہی ہے جو جویر لسن کے ہم نے ایک دباؤ کے رکھتے تھے شریف کے ساتھ ڈال دیں گے اس میں ہم نے کھائی 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 اس کے ساتھ اٹھ کریں گے دو انڈے اس کے ساتھ کریں گے اس کے ساتھ چاند پت کے دنیا کو توڑ کر لال دیں گے اس کے ساتھ چھوڑ کر دیں گے اس کے ساتھ چھوڑ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم کھائیں گے اس کے ساتھ چھوڑ کریں گے اس کے لئے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اس کے لئے میں کیا جائے چاہئے اس کے ساتھ ہم دو لسن کے چاپ کریں گے ملتا ہے کوئی ھابی ھابی ملتا ہے ھابی ھابی یہاں میٹ کر دیں گے بٹر میں ساغ دالیں گے چند پکیاں ساغ دنیا ہم نے چوب کر لیا اگر آپ کے پاس فریش پر آس لیا تو وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے اندر نیائٹ کر لیا اس میں اب ہم اس کو میکرو میں ملگائیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ بٹر ملٹ ہو جائے ہمارا اور گارلی کا فلیور نکل آئے چیز تو یہ دیکھیں بٹر اور گارلک جو اچھی طرح سمیٹ ہو جائے اور اس کا ریما بہت اچھا سا نکل آیا گارلی کا اب ہم اس کو بریڈک اوپر لگائیں گے اس طرح سے سارے کور کر لیں گے سلائس کو اور پھر اس کو ہم روز کریں گے تاوے کے اوپر آپ مرضی سے گریل بھی کر سکتے ہیں تاوے پہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں فرائی پین میں بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ساروں کو لگا لیں گے اور اس کو ہم روز کر لیں گے تو آئیں دیکھتے ہیں روز کیسے کرنا ہے جی تو یہ ہمیں دبا رکھ لیا چولا آن کر لیا ہے تو ہمیں انتظار کریں گے درہا گرم ہونے تک دبا ہمارا گرم ہو گیا اب ہم یہ والی جو سائیڈ ہے پہلے نیچے رکھیں گے یہ اسی طرح دوسرے سائیڈ پہ بھی لگا دیں گے اسی طرح 350 تو نیچا گے ، انگیز پہ بھی لگا کہ پہ بھی کر سکتا ہیں تو اس کی میرے تو اس پہ next ٹھیک ہیں یہ ریڈی ہو گئے ان کو ہم اتار لیتے ہیں اب آپ ان کو اپنی مرسی کی شیو میں کٹ لیں جیسا آپ چاہتے ہیں ہم فرائیر میں پنا رہے ہیں یہ دیکھیں کرنچ کتنا مزے کاتا ہے بہت مزے کے کرنچی بنتے ہیں اور اب ہم گارلک بریڈ کو اور آملیٹ کو ڈی شوٹ کرتے ہیں آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ بھی اپنوں میں رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ